یہ علمِ تجویر خالص مشقی فن ہے صرف مشقی کتاب سے صرف مدد ملتی ہے صرف مدد ملتی ہے جیسے آپ اپنے گھر کہیں جا رہے ہیں راستہ ہے اندھیرہ ہے راستے میں تارچ آپ جلاتے ہیں تارچ تو تارچ سے روشنی سے مدد ملیا آپ کو چلنے میں مگر چل کر منزل تک پہنچیں گے آپ گھر تک اپنے پہنچیں گے اپنے پاؤں سے چل کر اپنے پاؤں سے چل کر ہی پہنچیں گے اگر ایک ہزار وارٹ کا بلب آپ کے ہاتھ میں روشنی کا دے دیا جائے تو مگر پاؤں ہلائیں اپنا پاؤں پہنچیں گے مدد ملتی ہے جیسے روشنی سے مدد ملتی ہے راستے میں مگر چلنا تو خود پڑے گا آپ ایسے ہی علم تجوید خالص مشتیفاں ہے کتاب سے مدد ملتی ہے صرف مدد ملتی ہے اب کہہ دیا جائے کہ سات میں صفت استعلاح اعتباق ہے دو صفتیں ہیں اور وہ اس طرح ادا کیا جاتا ہے ادا کر کے نہ بتایا جائے ادا کر کے نہ بتایا جائے اور آپ سے مشخ نہ کرائے جائے آپ اس کو صبح سے شام تک مشخ نہ کریں اور کتاب میں لکھا ہے ایسے 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 اس کو یاد کر لیں نکل آئے گا سوا دیں حضرت مرونہ ابو رفا صاحب شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وعیز گزرے ہیں اور دار الروم دیوبند میں موعین استاد تھے حضرت علامہ انور شاہ کشبیر رحمت اللہ علیہ کے بہترین شاگردوں میں سے تھے وہ بہترین تلامیزہ میں سے تھے ایک جلسے میں تشریف فرما تھے مونات بھنجن میں اور میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہا تھا شاتبیہ وغیرہ پڑھ رہا تھا سبا اور عربی کی جماعت ہدایہ کی جماعت تھی تو میں راستے میں ان کی قیامگاہ تھی مدرسہ اور جہاں میں جاتا تھا اپنے استاد کے مکان پر فجر کے نماز کے بعد میں نے خارج میں پڑھا ہے قرات خارج میں پڑھا ہے فجر کے بعد فجر کے بعد آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پڑھا ہے ایک سال میں اسی کے روٹی اللہ نے کھلا دی اسی سے روٹی کھلا دی عجیب بات ہے تو صبح کو جا رہا تھا تو خیال ہوا ہے کہ مولانا سے ملاقات کرلو گیا میں ہاتھ میں کتاب تھی خوشہ کہ یہ کیا ہے میں نے کہا شاتبیہ ہے اور اس جلسے میں حضرت مولانا عبدالسلام صاحب لکھنوی حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کے صاحب زادے امام اہل سنت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب کے صاحب زادے مولانا عبدالسلام صاحب لکھنوی بھی تشریف فرما تھے حضرت مولانا عبدالعفہ صاحب شاہ جہاں قول رحمت اللہ نے فرمایا کہ بیٹے مشک پر زور دینا مشک پر زور دینا محنت کرنا شاتبیہ مجھے اب بھی یاد ہے فرمایا بڑھاپے میں کبھی پڑھایا نہیں پڑھنے کے بعد اب بھی مجھے یاد ہے لیکن اگر تم مجھ سے کہو کہ سورہ اخلاص قلہ واللہ احد کو میں صحیح طریقے سے پڑھ دوں تو نہیں پڑھ سکوں گا کتاب یاد ہے حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نے فرمایا کہ شاتبیہ پڑھتے ہو شاتبیہ پڑھتے ہو ہاں بہت اب وہ لگے طرف سے سنانے اشار شاتبیہ کے سنانے لگے تو ہی حیرت زدہ کی بڑھا ان کے اس وقت کے بعد دو تین سال کے بعد انتقال ہو گیا ان کا یعنی پوری زندگی تقریر اور تدریس میں گزری شاتبیہ وغیرہ کچھ نہیں کبھی نہیں پڑھایا پڑھنے کے بعد دارلم دیوبن سے پڑھنے کے بعد کبھی نہیں پڑھایا دونوں حضرات میں شاتبیہ تو میں دیکھتے دیکھتے حضرت مولانا ابو لفا صاحب کی طرف دیکھنے لگا وہ سمجھ گئے فرمایا کہ مولانا یہ لڑکا جو ہے اس کے دل میں شبہ اور شک ہے تو انہوں نے کہا کیا شک ہے مولانا نے کہا یہ سوچ رہا ہے کہ جہاں سے ان کو یاد تھی کتاب کہیں دفاق سے کہیں سے کچھ یاد وہ سنا رہے ہیں آپ کہ اوہ یہ بات ہے تو ٹھیک ہے تمہارے پہاتھ میں کتاب ہے سوال کرو تو میں نے سوال کرنا شروع کر دیا ہر جگہ سے پڑھ رہے ہوں ہر جگہ سے پڑھ رہے ہیں میرے دوستو اس میں نصیحت کی بات دو ہے ایک تجھے کہ مشقفن ہے تجوید دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بغیر قرآات سوال عشرہ پڑھے کوئی شخص عالم کامل نہیں مانا جاتا تھا کسی بھی درسگاہ سے فاضل ہو اگر قرآات نہیں پڑھی تو عالم کامل نہیں مانا جاتا تھا اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اب آپ جا کے کہیں کل کو کہ صاحب وہ تو دیونہ میں کہہ رہے تھے کہ صاحب عالم نہیں مانا جاتا عالم مانتے ہیں عالم کامل کامل کی بات کر رہے ہیں عالم کامل نہیں ناقش اب آپ لوگ تو کھبرا جاتے ہیں جلدی سے یہ جگہ ایسی تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا تو اسٹیج پر پانچ سو علماء تھے اس سے زیادہ تھے بیٹھے ہوئے گجرات میں یہ لگے باتیں کرنے کیا کہہ رہے ہیں یہ عالمی ناقابل کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں شروع کر دی گفتگو میں سمجھ گیا کہ برا لگا ان لوگ کو برا لگا ہے طلبہ کو مخاطب کیا پانچ دس ہزار لڑکے تھے پانچ سات مدارس سے کٹھا کر لیا سب کو صرف ثابتیں احروف پر تقریر کرنی تھی بس مجھ کو بلایا تھا دیوبن سے کسی لئے بلایا تھا کہ جو وہاں کے بڑے قاری صاحب انہوں نے بلوایا میں نے بارے پوچھا کہ بھائی مجھے کیوں بلوایا آپ آپ تو خود ما شاء اللہ تو کہنے لگے کہ ہم کو یہاں رہنا ہے اور آپ تو آتے ہیں چلے جائیں گے آپ جتنی صفائی اور صاف کوئی سے بات کر لیتے ہیں کوئی نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم کو یہاں رہنا ہے میں نے کہا کہ اللہ کے بندے مرغی کی ٹانگ تم توڑو اور گالیاں مجھے کھلاو تو میں نے قرما سے کہا کہ آپ حضرات جو کچھ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں وہ میں سمجھ گیا طلبہ سے بات کر رہا ہوں بیس روایات ہیں صحیحہ متواترہ بیس دس قرآتیں دس قرآت کی بیس روایات عیمہ عشرہ ہر امام کے دو دو راوی کل پڑا بلو نے دس قرآت کی بیس روایات ان بیس روایات میں سے ایک روایت کا نام حفظ انیس روایتیں آپ سے اوجھل ہیں آپ کے علم سے باہر ہیں نہیں جانتے آپ میں نے کہا بچوں یہ بتاؤ یہ کمال ہے یا نقص ہے پانچ ہزار نڑکوں نے کہا نقص ہے نقص ہے نقص ہے میں نے کہا سننے آپ لوگوں کیا باتیں کر رہے تھے بیٹھے بیٹھے آپ کی سمجھ بات نہیں آئی یہ بچے سمجھدار ہیں آپ سے زیادہ مجھے تو کچھ لینا دینا تھا نہیں وہاں سے میرا کیا بگاڑتے اس لئے جو سمجھ آیا میں نے کہا بیس روایات میں سے ایک روایت آپ نے پڑھی ہے نا انیس روایتیں روایتوں سے آپ جاہل ہیں اور یہ بیس کی بیس یکسہ درجے کی ہیں بلکل کسی روایت میں آپ قرآن کی تلاوت نماز کے اندر تلاوت کریں بلکل بیٹھا کسی اختلاف کے نماز ہوگی ملک یوم الدین اییاک نعبدو و اییاک نستغین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین اییاک نعبدو و اییاک نستغین اندین السیرہ سین سے سین سے اس طرح سے سین سے اشمام کے ساتھ سب یکسہ ہے برابر درجے کی ہیں جب سب برابر ہیں تو پھر بچپن میں آپ نے ناظرہ یا حفظ استاذ سے ایک روایت کو پڑھا ایک روایت باقی انیس روایتیں غائب یہ کمال ہے اگر باکمال عالم بننا چاہتے ہیں آپ حضرات تو قرآات پڑھئے قرآات اور چیز ہے تجوید اور چیز ہے تجوید کہتے ہیں عمدہ کرنا جودت شیح تجویدن جودت کے معنی عمدگی کہاتے ہیں خوبصورت بنانا حرفوں کو خوبصورتی سے ادا کرنا وہ الگ چیز ہے اور علم القرآت بلکل الگ چیز ہے جیسے ملکی امددین اور مالکی امددین یہ علم قرآت ہے علیہم غیر علیہم غیر علیہم غیر غیر یہ قرآت ہے اختلاف الفاظ وحی قرآن کریم کی الفاظ میں جو اختلافات ہیں پیغمبر علیہ السلام کہ بار بار درخواست کرنے پر امت کی سہولت کے لیے آپ کی بار بار درخواستوں کے بعد اللہ تعالی نے اجازت دی اجازت دی اجازت دی پہلی بار جب جبیل علیہ السلام آئے تو آپ نے آپ کے پاس حضرت میکائل بیٹھے ہوئے تھے حضرت میکائل علیہ السلام اشارہ کیا کہ آپ درخواست کیجئے اور سہولت عطا فرمائیں واپس گئے حضرت جبیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کیا فرمایا کہ دو قرآن دو طرف پڑھ سکتے ہیں پھر آپ آئے مکائل نے کہا کہ اور درخواست کیجئے پانچ بار کی درخواست کے بعد اور پھر آپ فرماتے ہیں انہذا القرآن انزل على سبعہ احرف فقرأوا ما تیسر منہو ساری حدیث کی کتابوں میں روایت ہے یہ موجود اور روایت یہ حدیث متواتر ہے بیس اور دو حضرات ایسے ہیں کہ اگر ان کو صحابی مان لیں تو باعث صحابے کرام سے یہ منقول ہے روایت بخاری تیرمزی مسلم سب میں ہے یہ میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات پڑھتے ہیں مدارس میں کیا کرتے ہیں کیا پڑھ لیا اس کے بارے میں کیا باتیں کیا بحث ہیں آپ کو یاد نہیں کچھ نہیں اگر پڑھی سمجھایا گیا آپ کو تو کیا فائدہ کو اٹھایا اس سے آپ قرآن کسی ایک روایت کا نام نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں ابن جرید تبری رحمت اللہ علیہ کی بات لے کر چلتے ہیں علماء کرام بہت سے حساب انہوں نے لکھا ہے تفسیر کے اندر اپنے کہ دور عثمانی میں تمام صحابے کرام کی اجماع سے سب قراءات ختم کر دی گئیں صرف ایک باقی رکھی گئیں ایک باقی رکھی گئیں ہمارے ایک دوست گئے پاکستان اور پوچھا ایک درسگاہ میں گئے بڑے مفسر تھے امین حسن اسلاحی ان کے ہاں وہ آزم گھٹ کے تھے پاکستان چلے گئے ان کی کتاب مشہور تفسیر تدبر قرآن سنایا نا تدبر قرآن اس کے مصنف پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو بھائی تو کہا کہ جی دلی سے آئے ہیں اچھا کیا کرتے ہو کہاں جی قرآن پڑھاتے ہیں کیا قرآن کہیں یہ قرآن اسابعہ تو بس ناراض ہو گئے یہ قرآن اسابعہ کیا چیز ہے یہ تدبر قرآن کا مصنف کہہ رہا ہے جہالت کی انتہاب یہ ہے جاہل شخص قرآن اور قرآن سے واقفیت نہیں تو تم کرو گے کیا یہ بتاؤ تم نے کیا تیر مار لیا ہے بخاری آج کرلو ترمیزی آج کرلو ذرا بخاری کی کوئی حدیث تلاوات کرلو نماز میں نماز ہوگی اور قرآن میں سے کسی کی قرآن کو نمازیں پڑھو میرا کسی اختلاف کے نماز ہوگی کیا زندگی گزار لی کیا کیا مدلسوں میں بیٹھ کر کے جب قرآن نہیں پڑھی اور پڑھائی تو تو بگڑ کے ناراض ہوگے کیا قرآن قرآن سب ختم کر دے گی دور سمانی میں یہ میں جاری تو میں نے کہا کہ ہاں آپ سے تو کچھ ہوا نہیں میں ہوتا تو ان سے کچھ تھا کہ دورِ عثمانی میں تمام قرآن ختم کر دی گئیں صرف ایک باقی رکھی گئی اب ان چھے قرآن وں کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ان کا کوئی جاننے والا نہیں ان کی نشانیاں بٹ گئیں دورِ عثمانی کے بعد اور یہ ڈیر سو دو سو سال کے بعد ابن جریر پیدا ہوتے ہیں دنیا میں تو کم آز کم یہ تو لکھتے تفسیر کے ایک مقدمے میں کہ ساری دنیا سے یہ وجود ختم ہو گیا قرآن کا کوئی جاننے والا نہیں سوائے میرے ابن جریر تبری کو کہنا چاہیے تھا میرے سوا بس میں جانتا دیر سو سال کے بعد آپ تفسیر ابن جریر تبری لکھ رہے ہیں کتاب اس میں قرآن بیان کر رہے ہیں سارے اور کوئی تفسیر کے بابا ہیں وہ سارے مفسرین اپنی کتابوں میں قرآن سے تعرض کرتے ہیں نا تو ڈیر سو دو سو سال کے بعد کہاں سے آپ نے لکھ دیا اپنی کتاب میں قرآن جب اس کی نشانیاں مٹ گئیں کوئی دنیا میں جاننے والا نہیں تو آپ کہاں سے نکل آئے ڈیر سو سال کے بعد تو کہتے کم از کم کی میں اپنے ماں کے پیٹ میں تو بھی نہیں تھا اس وقت لیکن میں پیدا ہونے والا تھا ڈیر سو سال کے بعد تو میں صرف جانتا میرا عیسی سنا ہے اس تو سوچ کے بعد کرو جب نشانیاں مٹ گئیں کوئی جاننے والا نہیں تو آپ کیسے لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں سو ڈیر سو سال کے بعد اس زمانے کے علماء نے ان کی کھچائی کی اچھی طرح سے بیث کیا ان سے یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ آخر کار کچھ دن گزرنے کے بعد ان کو ہوش آیا ابن جریز تبری کو ہوش آیا اور پھر رجوع کیا عملی طور پر کیا ایک کتاب لکھی کتاب الجامع یاد رکھو کتاب الجامع بیس قرآات اس میں بیان کی قرآاتی کی کتاب لکھی صرف اس کتاب کا پتہ ہی نہیں کسی کو کسی مولوی کو پتہ نہیں ابن جریز تبری 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 سب یاد ہیں اور انہی کی کتاب کتاب الجامع کا پتہ ہی نہیں یہ تو مطالعہ کا حال ہے آج کل کے مولویوں کے مطالعہ کا یہ حال ہے اس کتاب میں اپنی لکھتے ہیں کہ جو وجہ قرآات اصول کے مطابق ہو یعنی تواتر سے ثابت ہو اور رسم خط عثمانی کے موافق ہو اور نحوی قائدے کے موافق ہو یہ الفاظ ہیں ہم اس کو خطا اور غلط نہیں قرار دے سکتے وجہ قرآات صحیح قرآات ہوگی بیس قرآات کا اپنی کتاب میں بیان ہی ہے کتاب الجامعہ میں آج بھی مولوی ابن جلیل تبری کی اس کتاب میں سے اسی الفاظ کو دہراتا ہے اور کہتا قرآات خطب کر دی گئی کتاب قرآات خطب کر دی گئی ان میں دارلوم دیوبند کا کوئی فاظل ہے کوئی ہے نہیں عالم کب کے فارغ ہیں آپ کچھ سن کے چورانوے میں کچھ دنوں کے بعد مولا سعید پارنپوری صاحب کی ایک تقریر چھپی علمی خطبات علمی خطبات اس میں لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتیں صدیق اکبر کی سنتیں خاص کارنامہ کیا ہے فاروق عاظم کی سنتیں کیا خاص کارنامہ زندگی میں خاص خاص عثمان غلی کی سنتیں دو سنتیں خاص ایک تو خطبہ کی آزان کا اضافہ ہے نا انہی کا ہے نمبر دو دوسری سنت یہ ساری قرآات موقوف کر دی گئیں ایک باقی رکھی گئیں سب سے بڑے افتاد ہیں نا وہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ماشاءاللہ افتاب قاری افتاب اینڈ کمپنی میرے کمرے میں آئے اور کہا قاری صاحب مونہ سعید پارنپولی صاحب کی ایک کتاب آئی ہے اس میں یہ لکھا ہے آپ نے دیکھا ہے میں نے کہا نہیں میں نہیں دیکھا گئی کہا یہ دیکھئے لکھا ہے تو میں نے کہا آپ حضرات دعلم کے آساندہ کرام ہیں سبا قرآات پڑھاتے ہیں میں دعلم تھا اس وقت آپ پڑھاتے ہیں آپ لوگ اس کی تردید کیجئے بیان کیجئے کچھ کہیے کہیں ہماری بس کی بات نہیں ہم ہونا صحیح صاحب کے خراب کیسے بول سکتے ہیں اچھا ہم سے کہیں آپ کچھ کیجئے میں نے کہا ہاں ڈنڈا کھانے کے لئے میں رہ گیا ہوں اڈنڈا آپ کھائیں اور ڈنڈا میں کھاؤں خیر میں نے کتاب تیار کی بسلسلے قرآات متواترہ علامہ ابن جریت تبری کی غلط فہمی اور ان کا رجوع یہ کتاب کیجئے کا نام ہے آج کا سبق اسی سے متعلق ہے اور وہ کتاب چھاپ کر کے مفت تقسیم کرایا میں نے درسگاہ سے اپنے پڑھائی کی ٹائم میں صبح کے دوسرے گھنٹے میں ایک شور مجھ گیا مدرسے میں کہ حبور حسن کے ہاں سے کتاب تقسیم ہو رہی ہے اسے مولانا سعید پانکوری صاحب کے خلاف لکھی ہے کتاب صدر المدرسین ہیں کینے صدر المدرسین اس وقت وہ شیخ الحدیث صدر المدرسین اور اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے دنیا میں کوئی عالم نہیں اتنے بڑا اور نجانے کیا کیا دماغ میں اور ابو الحسن تجوید و قرآت کا ایک چھوٹا سا مدرس اور ان کے خلاف کتاب تقسیم ہو رہی ہے تعلیم آئے میرے پاس دور حدیث شریف کے اور کہا کہ آپ نے ان کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہے بڑا شور ہے کمروں میں ہر طرف میں نے کہا کہ تم نے پڑھی ہے یہ کتاب کہاں ہم نے نہیں دیکھی ہم نے کتاب اٹھائی میں نے کہا دے پوری کتاب ٹائٹل سے لے کر کے آخر تک دیکھ لیا ان کے خلاف ہے کچھ میں نے کہا کہ میں شاخیں نہیں کاٹتا ہوں جڑ کاٹتا ہوں جڑ درخت کی جڑ کاٹو اگر کاٹنا ہے تو شاخیں کاٹو گے تو پھر آوے گی پھر آوے گی یہ مہنہ سعید پارنپوری وغیرے یہ سب شاخیں ہیں چھوٹی بڑی شاخیں ہیں یہ درخت جو ہے انکارِ قرآت کا جو درخت ہے انکارِ قرآت کا فتنہ فتنہ کا دروازہ کھوڑا ہے ابن جرید تبری نے میں ابن جرید تبری کے خلاف لکھ رہا ہوں اب ابن جرید تبری کا وارہ جرم غلطی لغزش جس سے بھی ہوئی ہو سمجھ لے اپنے بارے میں وہ کہیں نام نہیں کسی اور کا صرف کتاب پڑھنے کے بعد میں نے کہا بول کہا نہیں اس میں تو مہنہ سعید صاحب کی خلاف کچھ نہیں ہے میں نے کہا تم نے کتاب ٹھیک سے دیکھی نہیں ہے مہنہ سعید صاحب پارنپوری دامت برکات ان کے خلاف کچھ نہیں ہے ہاں اپنی اپنے مقصد کی تائید میں ان کی تحریر موجود ہے میں نے کہا میری کتاب تاریخِ علمِ قرآت اس میں مہنہ سعید پارنپوری صاحب کی دیکھو یہ تقریز ہے پڑھ کے سن رہا ہے کیا مطلب اس کا کہانی یہ تو لکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی کتاب ہے اور بہت اچھا ہے اور علمِ قرآت جو ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی اس کے بارے میں ہے اور صحیح وہی ہے صحیح جو لکھا قاری صاحب نے یہ ہے سب تائید کیا ہے تقریز کتاب میں میں نے کہا دیکھو اس کتاب میں بھی میں نے وہی جملہ نقل کیا ہے ان کا اب یہ بتلاو کہ مہنہ سعید پارنپوری صاحب میری کتاب میں جو بیان کر رہے ہیں علمِ قرآت سے متعلق وہ صحیح ہے یا اب جو ان کی کتاب علمی خطبات میں آیا ہے کہ قرآت سب ختم کر دی گئی موقوف کر دی گئی ایک باقی رکھی گئی دونوں میں سے کسی کے بارے بتاؤ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے فیصلہ کرو تو ایک کتاب غلط ماننا پڑے گا میری کتاب جو تقرید لکھی ہے وہ غلط ہے یہ صحیح ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے تمہیں فیصلہ کرو میں نے کہا بیٹے ہم نے ان کے خلاف کچھ نہیں لکھا ان سے تو ہم نے تعاید حاصل کی ہے اسی کتاب میں دیکھو تعاید حاصل کی ہے میں نے پھر دہرایا میں نے کہا دیکھو آپ لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں جو کسی دل میں بات کا اعتراض ابن جلیل تبریل یہ لکھا ہے فلان یہ کہا ہے تو یہ جیسے امین حاصل اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن والے کہا سب قرآتیں ختم کر دی گئے ایک باقی رکھی گئی سوال ہے ایمہ عربہ فقہ عربہ جو ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی امام حمد بن حمد رحمت اللہ یہ حضرات علم القرآت میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں امام عاصم کے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں امام نافع مدنی کے پڑ چکے ہیں آپ لوگ امام شافی رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں واسطے سے امام ابن کثیر مکی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں قرآت پڑھی ہوئے ہیں دو واسطے سے امام عاصم کے شاگرد ہیں سمجھ گئے ہیں ان چاروں ایمہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی حضرات ہیں دنیا میں سب نے اپنے اپنے اسادزہ سے پڑھنے کے بعد اسی قرآت کو اسی قرآت کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے رہے ساری زندگی امام صاحبان سب نماز میں وہی قرآت پڑھتے رہے امام عاصم رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین امام مالک پڑھتے ہیں مالک یوم الدین باقی سب یہی پڑھتے ہیں دو کے علاوہ علیہم غیر پڑھتے ہیں امام صاحب امام شافر امام شافر حمد اللہ علیہ پڑھتے ہیں علیہم غیر مغضو سمجھ آپ نے اور امام حمزہ کی قرآت علیہم غیر مغضو علیہم وللطال علیہم لدائہم لدائہم پڑھتے ہیں یہ سارے کے سارے چاروں آئیم اپنے استاذ سے پڑھی ہوئی قرآت کے مطابق چلاوت زندگی بھر کی اور نمازیں اسی کے مطابق پڑھیں ان کی چلاوتوں اور ان کی نمازوں کو کس خانے میں ڈالیں گے ایک موقوف شدہ قرآت کی تراوت کرتے رہے امام اکرام اور سارے دنیا میں اور بقول ابن جلی تبری رحمت اللہ علیہ کے کہ ایک ساقط شدہ جس کا وجود دنیا میں نہیں کہیں یہ چاروں امام اپنے اپنے زمانے میں اپنے استاذوں سے پڑھی ہوئی قرآت کے مطابق تراوت قرآن کرتے رہے نمازیں پڑھتے رہے کیا کہیں گے ان کی نمازوں کو آپ ایک ساقط شدہ ایک موقوف قرآت کو پڑھتے رہیے لو یہ سوال ہے اور ایسا سوال ہے کہ مہنہ سعید صاحب اینڈ کمپنی کسی کی بس کی بات نہیں تھی کی جواب دے سکے ہے کچھ جواب ان کی قرآت کو غلط کہیں گے موقوف شدہ قرآت کہیں گے آپ بیکار کی بات اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تمام صحابے کرام کی اجماع سے جو کارنامہ انجام دیا گیا جو کام ہوا وہ قرآت سے متعلق تھا ہی نہیں وہ رسم الخط سے متعلق تھا کون سورہ بھائی میں پہ سو جاؤں گا تو مائی کوئی سب بند ہو جائے سوتے ہو آ کر کہ میں زور زور سے بول رہا ہوں کیا کہہ رہا تھا دور عثمانی میں جو کام ہوا وہ رسم الخط کے بارے میں تھا مثلا سور بقرہ کے پہلے رقوع میں غشاوتن ولہم عذاب عظیم غشاوتن بالالف کی قرات ہے نا بالالف لکھا ہوا بھی ملے گا قرآن دیکھئے غشاوتن پہلے رکو کے آخری آیت غشاوتن ولہم عذاب عظیم کیسے لکھا ہوا ہے بالالف لکھا ہے نا یہی لفظ اسی معنی کے لیے سور جاسیہ میں دیکھئے آخری رقوع سے پہلے نیچے دیکھئے انگوٹے کے پاس وہ انگوٹا جو ہے نا ادھر والا چوبیسوہ پہرہا آخر جاسیہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں کہاں پچیسوہ پہرہا ہے پچیسوہ پہرہا ملا آپ کو دیکھ لیجئے بتا دیئے سفا نمبر اور ستر نمبر بتا دیجئے پانچ سو ایک نیچے ہے باہنی طرف کہاں ہے آیت نمبر آیت نمبر تیس تیس کی چوبیس ہاں تیس کیسے لکھائے بغیر علف کے لکھا ہے اس کا کام ہوا تھا وہاں پہلی جگہ پر غشاوہ کو علف کے ساتھ لکھوایا گیا اسی غشاوہ کو یہاں حضف علف سے لکھایا گیا علف کے بغیر یہ کام ہوا تھا کیوں قرآت کی وجہ سے اختلاف قرآت کی وجہ سے رسم الخط بدلا گیا اس کا پہلے وارے غشاوہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے قرآت کا کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے اس غشاوہ میں اختلاف قرآت ہے غشوتن کی قرآت بھی ہے حمدہ قسائی کی غشوتن اگر یہاں بھی اسی طرح لکھوا دیا جاتا علف کے ساتھ تو غشوتن پڑ سکتے تھے ان کی قرآت کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں بلا علف لکھوایا گیا اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں قرآن میں مثالیں بھری پڑی ہیں اسی پہلے پارے کے آدھے پر دیکھئے نصف پر تُفادوہم اُسارا کھلی 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 آج کا سبق یہی ہے علم القرآت سے متعلق پہلے دن تجویز سے متعلق کچھ بات آئی تھی آیت نمبر چورہسی پچاسی پچاسی نمبر کی آیت تظاہرون اور وَإِنْ يَأْتُكُمْ أُسَارا تُفادوہم یہ تین الفاظ ہیں تظاہرون میں علف کے ساتھ لکھا ہے نہیں اس کے نیچے اُسارا ہے اُسارا بغیر علف کے لکھا ہے کھڑے زبر یہ سب کھڑا زبر تو بعد میں بنایا گیا ہے تُفادوہم آئی آئی تُفادوہم کیسے لکھا ہوا ہے تُفادوہم کیسے لکھا ہے بلا علف جب قرآت تُفادوہم اور اُسارا کی ہے تو علف کے ساتھ لکھنا چاہیے تھا نا نہیں قرآت کی اختلاف کا لحاظ کیا گیا قرآت کی وجہ سے کیوں اُسارا میں حمزہ امام حمزہ کی قرآت اَسْرَا اَسْرَا وَحَمْزَتُ اَسْرَا فِي اُسْرَا وَبَعْضُهُمْ شَاتبیاء میں شیر آئے گا اَسْرَا اب اس میں کیا ہے اَسْرَا پڑھ سکتے ہیں اور اہلِ عرب اُسارا بھی پڑھ لیتے تھے ایک ہی رسم الخط سے دو دو قرآتیں پڑھ لیتے تھے ان کی زبان تھی یہ جیسے آپ حضرات ہم لوگ اردو میں زیر زبر پیش لکھا رہتا ہے سب نہیں مگر پڑھتے ہیں سہی ایسی وہ لوگ پڑھ لیتے تھے تو اُسارا کو لکھا بغیر علف کے اَسْرَا کی رعایت میں تو فَادُوْهُمْ کو لکھا بغیر علف کے تَفْدُوْهُمْ کی قرآت کی رعایت میں تَفْدُوْهُمْ دو قرآتیں اس میں تو یہ کام ہوا تھا قرآت جتنی زیادہ زیادہ باقی رکھی جا سکیں ایسا رسم الخط ایجاد کیا گیا تھا ایسا رسم الخط تیار کیا گیا تھا کہ زیادہ زیادہ قرآت ایک انداز لکھنے میں سما سکیں اس کے اندر لیکن جب کسی لفظ میں کئی قرآتیں ہوں دو سے زائد ہوں تو کیا کریں گے پھر تو اس کے لئے پھر یہ ہوا کہ پانچ یا سات پانچ سات آٹھ مساحف لکھوائے گئے تعدد مساحف کی وجہ کیا ہے متعدد مساحف کیوں لکھوائے گئے کسی مسحف میں اسارہ کی قرآت کو اس طرح لکھوائے گیا اور کسی میں اسرہ والی رعایت کی ساتھ لکھوائے گیا کسی میں اس طرح سے تاکہ ساری قرآتیں محفوظ ہوں اور ان پانچوں مساحف کو بڑے بڑے شہروں میں جو علمی شہر تھے مکہ مدینہ بسرہ شام کوفہ اور ایک روایت میں ایک اور مسحف تھا بحرین میں روانہ کیا گیا اور ایک اور روایت ہے کہ مصر میں بھی روانہ کیا گیا اتنے قرآن پاک الگ الگ رسم الخط کی لکھوائے گئے قرآت کی رعایت میں تاکہ ساری قرآتیں محفوظ ہوں اور ان تمام قرآتوں کے جو معلوم جو ماہرین تھے امام عاصم کی قرآت کے ماہرین ماہر امام نافع بدنی کی قرآت کے ماہر ساری جو قرآتیں تھیں ان کے جو ماہرین علماء تھے قرآن پاک کے ساتھ ان کو بھی بھیجا گیا ساتھ ساتھ کوفہ بھیجا گیا تو قرآن کے ساتھ معلوم قرآن بھی بھیجے گئے تاکہ اس قرآت کے مطابق تعلیم دے سکیں خالق قرآن نہیں بھیجا گیا یہ سب کارنامہ انجام دیا گیا تھا اس کو ابن جلید تبری نے غلط فہمے کے نتیجے میں لغزش ان سے ہوئی اور کہا کہ قرآت ختم کر دی گئی ایک قرآت باقی رکھی گئی اس ایک قرآت کے مطابق قرآن لکھوا کر کے بھیج دیا گیا باقی سب قرآتیں ختم کر دی گئے تو یہ ساتھ آٹھ پانچ قرآن کیوں لکھوائے گئے تاریخی باتیں ہیں یہ تو متعین ہے اور سب میں الگ الگ اور اسی بناہ پر حضرت عبدالعی تبری رحمت اللہ علیہ آپ دو سو ڈیر سو سال کے بعد پیدا ہونے کے بعد اپنی کتاب میں علم القرآت کا بیان کر رہے ہیں ورنہ ڈیر سو سال کے بعد آپ کیسے عالم ہیں انظرت ہم کے پانچ قرآتیں ہیں اس سارا میں دو قرآتیں تظاہرونا یظاہرونا یظاہرونا اتنی قرآتیں ہیں کیسے آپ کو پتہ چل گیا انہیں متعادد مسائف کی وجہ سے آپ کو علم رہا یتنی قرآتیں ہیں اس لئے آپ نے لکھا اپنی کتاب میں اسی تفسیر تبری میں لکھا ہے آپ نے اور آپ باوہ آدم ہیں تفسیر کے سارے مفسرین آپ سے اخذ کرتے ہیں لیتے ہیں اس لئے سب نے اپنے اپنی کتابوں میں تفسیر کے اندر قرآت کو بیان کیا ہے تو جو کام ہوا تھا وہ نہیں جو سمجھاو انہوں نے رسم الخط کا کام خاص طور پر انجام پایا تھا ایسا رسم الخط ایجاد کیا گیا تھا جس کے ذریعے سے ایک انداز کتابت سے کئی کئی قرآتیں پڑھی جا سکیں اور جہاں جکھا گیا کہ ایک انداز کتابت سے تین چار قرآتیں اس لفظ کے اندر ہیں نہیں پڑھی جا سکتی تو ایک اور قرآن پھر ایک اور قرآن پھر ایک اور اتنے قرآن لکھوائے گئے تعدد مسائف کی وجہ پر تو غور کرتے بغیر غور فکر کی ہوئے ایک بات لکھ گئے وہ کتاب میں اور ہمارے علماء کرام اس زمانے سے لکھر اور آج تک بھیڑیوں بھیڑوں کی طرح سے بھیڑوں کی طرح سے بھیڑ کیسے چلتی ہیں بھیڑیں بکری کی دیکھا ہے بھیڑوں کو نا بھیڑ کیسے چلتی ہیں بتائیں بھیڑ کسے کسے کہتے ہیں بھیڑ بھیڑا کیسے چلتی ہیں سلجوکا کے نا یا اوپر دیکھے چلتی ہے بکری کی طرح سے بکری کہیں چلتی ہے سلوٹھا کر اور بھیڑیں یہ علماء کرام بھیڑوں کی طرح سے بھیڑ ہوگئے بھیڑ کچھ نہیں دیکھتے ادھر ادھر متعلق نہیں کچھ نہیں بس سر جھکا کے ابن جریر نے ایک بات کہہ دی یہاں 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 اب جب ایک گرے گی آگے کوئے میں تو ساری گریں گی کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ ہمارے آگے والی کہاں گئی آگے والی کو دیکھا ہی نہیں کہ کہاں جا رہے گی ساری کی ساری کوئے میں گر جائیں گی کوئے نہیں ہوتا یہ مثال دی جاتی ہے کہ بغیر تحقیق کے بغیر دیکھے بارے چلنے والی کو کیا کہتے ہیں بھیڑوں کی طرح چلنا ہے بھیڑ کی طرح چلنا ہے سارے علماء کرام بس وہی ایک بات کہنے لگے ابن جریر ابن جریر ابن جریر اور اس کے بعد جب کچھ سال گزر گئے اور بڑے بڑے علماء کرام جب لیدے مچائے ان کے خلاف تو انہوں کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور پھر وہ کتاب الجامع لکھی بیس قراءات کو خاص طور سے بیان کیا اور یہ جملہ کی فلیس لنا ان نخطئ بھیہا یہ جملہ اس کے اندر ہے جو وجہ قراءت تواتر سے ہو رسم قط عثمانی کے موافق ہو عربیت کے قائدے کے موافق ہو فلیس لنا ان نخطئ ہم اس کو خطا اور غلط نہیں قرار دے سکتے وہ عجی قراءت صحیح قراءت ہوگی برسوں کے بعد جا کے رجوع کیا انہوں نے اب آپ میں سے کسی کے پاس اگر وہ کتاب ہونا سعید پانکولی صاحب کی ہو علمی خطبات تو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ بعد کے ایڈیشن میں انہوں نے اس کو اس پر چپی لگا دی کاغت چپکا دیا ہوگا وہ جانے بڑی بڑا شور مچا بادرسے میں ان کے بھائی صاحب نے کہا درسگاہ میں جبکہ درسگاہ میں ان کو منع کر دیا گیا تھا ناظرین تعلیمات نے کہا کہ اس کتاب کے سلسلے میں ابو لحسن کے بارے میں درسگاہ میں کوئی بات مت کیجئے آپ مگر نہیں مانے بڑے بھائی صاحب کی بات تھی نہیں مانے اور دو روز تک ہمارے خلاف تقرید کی طلبہ کے سامنے اور طلبہ آپ آپس میں ایک دوسرے ہنس رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں مورانہ کیا بات کر رہے ہیں ہنس رہے ہیں ایک تعویر نے اعتراض کیا پرچی بھیجی کہ حضرت اس کتاب میں تو حضرت مولانہ سعید پارنکوری صاحب دامت بر قاتم کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے کہیں نام نہیں کہیں اشارہ بھی نہیں ہے وہ تو ابن جرید تبری کے خلاف ہے جو کچھ ہے اور جو کچھ لکھا ہے وہ تو صحیح لکھا ہے اس لیے کہ حضرت مولانہ سعید صاحب نے ان کی ایک دوسری کتاب میں وہی باتیں لکھی ہیں مگر نہیں ان کو بولنا تھا یہاں تک کہا انہوں نے کہ ابو الحسن سے کہہ دو کہ دارلوم میں رہنا ہے کی نہیں اسے میں نے کہلوایا کہ جاؤ دونوں بھائیوں سے کہہ دینا کہ دارلوم کیا چیز ہے میں دنیا سے جانے کے لئے تیار ہوں علم القرات کے پر کوئی اگر زمان کھولے گا اور موت اور قتل کی نوبت آئے گی تو سر پیش کر دو گا دنیا سے جانے کے لئے تیار ہوں دارلوم کیا چیز ہے دارلوم کیا چیز ہے اور دنیا نے دیکھا کہ میں نے استیفہ دیا کئی سال کے بعد استیفہ دیا میں نے اور استیفہ ایسا دیا ہے دوستو کہ کسی نے دنیا میں نہیں دیا ہوگا آج تک دنیا میں کسی سکول کالیج جانورسٹی جامعات کہیں بھی کسی ایسا استیفہ نہیں دیا ہوگا کیا آپ نے سنا ہے کہیں کہ استیفہ جو ہے وہ بکتا ہو بازار میں کتاب کی شکل میں بکتا ہو پیسے سے کسی کا استیفہ آپ نے سنا کہیں تیسرا ایڈیشن ختم ہو رہا ہے وہ استیفہ اور کتاب چاہیے صاحب وہ استیفہ اور کتاب چاہیے صاحب ایسا استیفہ دیا میں ایک سو بیس صفحے ہو گئے چالیس صفحے پہلے تھے پھر ایڈیشن ختم ہوا تو ایک سو بیس صفحہ بنایا پورے شعب قرآت کی تاریخ لیتی اس کے اندر جب سے قائم ہوا اور اب تک کا دارلوم دارلوم کیا دارلوم دارلوم کرتے ہو مکتب جس کو کہتے ہیں آپ لوگ جہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے صحت کے ساتھ سب سے بڑے کی سب سے بڑی کتاب پڑھائی جا رہی ہو کما حق ہو وہ بڑا مدرسہ ہے سمجھا سب مدرسے جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہو وہ بڑا مدرسہ ہے چھوٹا مدرسہ کوئی کہتا آیا کر کے قرآن کر سب قرآن کر سب دعا کیجئے ہم نے مدرسہ قائم کی چھوٹا سا چھوٹا سا چھوٹا سا چھوٹا سا آپ کیا قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا کیا میں نے پڑھا جاتا ہے پڑھا جاتا پھر چھوٹا مدرسہ کیسے ہو کیسے چھوٹا کہ آپ خود چھوٹا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے چھوٹا آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی توہین کر رہے ہیں آپ قرآن پاک کی توہین ہے یہ کہ جہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اس کو چھوڑا کہتے ہیں بخاری شریف پڑھائی جائے تو بڑا مدرسہ ہے اور قرآن کیوں اس شریف نہیں لگتا نا قرآن 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 میں نے پوچھا تعلیم سے دعلم کا فاضل دعلم ایسے ایسے یہ بتاؤ کہ بخاری شریف بڑی کتاب ہے یا قرآن میں نے پوچھا بخاری شریف بڑی ہے یا قرآن تو کہتا ہے کہ بخاری شریف ہی بڑی کتاب ہے ہم نے پوچھا کیسے سمجھا تم نے کہ بڑی کتاب ہے وہ کہا اس میں شریف لگا ہوا ہے قرآن ہم نے کہا تھا قرآن قرآن شریف نہیں کہا تھا قرآن تو اس میں شریف لگا ہوا ہے بخاری شریف مسلم شریف اتنے شورفہ جہاں ہوں گے وہاں قرآن کی کیا وقت ہوگی بھلا اس میں شریف لگا ہی نہیں قرآن کے ساتھ کیا لکھتے ہیں مجید اور اس میں شریف تو مجید کے معنی آیا ہے کہ کچھ ہوگا معنی کچھ ہوگا مجید کو کوئی معنی نہیں سمجھتے یہ حالت ہے بخاری شریف کے درس ہو رہا ہے تو بڑا مدرسہ ہے اچھا ایک بخاری شریف لاؤ خوب نئی مکمل سونے کے پانی سے اس پر چڑھا ہوا جلد مکمل سعی صاحب بنی ہوئی اور ایک قرآن شریف بغیر جلد کا پھٹا قرآنہ اس کے اوپر لاؤ کے بخاری شریف رکھو گے کیوں بھائی بڑی کتاب ہے نا وہ بڑی کتاب ہے رکھو اس کے اوپر ذرا اس قدر برا حال ہو گیا ہے کہ جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا اور حفظ کی تعلیم ہوتی ہو اس کو بڑا مدرسہ سمجھتے ہی نہیں اس کے مدرس کو تنخواہ کیا دیتے ہیں مہتمین مدرس بخاری شریف کو جب تنخواہ دی جارہی ہے مدرس کی اگر قرآن پڑھانے والی کی تنخواہ وہ نہیں ہے یا اس سے زیادہ نہیں ہے تو خود ہی سمجھ لوگ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے سرکاری طور پر غیر مسلم ولکوں میں جو جتنا بڑا آفیسن ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ تنخواہ ہوتی ہے ہمارے مدرس میں کیا ہو رہا ہے جو جتنی بڑی کتاب پڑھاتا ہے اس کی اتنی کم ہوتی ہے یہاں کیا ہے منہ جانتا یہاں کیا ہے یہ جانے فَصَوْ فَطَرَا کرم نے شیر سنایا تھا فَصَوْ فَطَرَا اِذَنْ كَشَفَ الْقُبَارُ اَفَرْسُ انْتَحْدَ رِجْلِكَامْ حِمَارُ تمہارا بنایا ہوا اسکیل ہے ایک گریڈ ہے گریڈ تمہارا بنایا ہوا ہے اور ایک گریڈ ایک بنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر علیہ السلام کا بنایا ہوا گریڈ ایک ہے کیا خیرکم من تعلم البخاری والمسلم ایک آپ کا بنایا ہوا گریڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمارا آپ کا بنایا ہوا گریڈ ہے جہاں جہاں آپ اس میں محتمیم کتنے ہیں بتائیں بھئی اس میں محتمیم کتنے ہیں محتمیم مدرسے کے بتائیں بھولی اٹھائیں آپ محتمیم ہیں کی نہیں ہیں کسی مدرسے کے محتمیم صاحب خیریت ہے محتمیم اگر ہے کوئی بڑا شوق ہے تو اسے پوچھیں کتنی پریشانی ہو رہی ہے نید نہیں آتی ان کو ٹیبلٹ کھانا پڑتا ہے شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے اسی بنا پر لکھا ہے آپ بیتی میں کہ میں اپنے مریدین کو اپنے متوصلین کو نصیحت کرتا ہوں یہ میری نصیحت ہے یہی میری وصیت ہے دو بردار یہ میری نصیحت ہے یہی میری وصیت ہے کہ میرا متوصل کہیں بھی کسی مدرسے کا نہ تو محتمیم بنے نہ سفیر بنے جہنم میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکتا اللہ ماشا مہزگریہ صاحب نے لکھا ہے بڑا شوق ہے آپ لوگوں کو ہاں ہاں دیکھتے ہیں گاڑی جاری مہتو صاحب نے گاڑی جاری چمچماتے ہوئی مہنا محمود رسول صاحب جترہ باڑی کی بہت لمبی سی گاڑی ہے ارے پوچھو تو کیا گزر رہی ہے رات میں ان پر بغیر تیل سر پہ ڈالے بغیر ٹیبلیٹ کھا ہے نید نہیں آتی کسی کو اور مجھ کو پوچھو کچھ نہیں ہو کہیں نہ بڑے مدرسے میں بقول آپ کے بڑا مدرسہ نہ بڑے مدرسے میں پڑھاتا ہوں نہ محتمیم ہوں نہ نازم ہوں نہ کچھ ہوں کچھ ہوں کچھ بھی نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہوں اختھار سے سوتا ہوں جہاں چاہتا ہوں جاتا ہوں بغیر چھٹی لیے بغیر درخواست دی ہوئے مست ہو بالکل خوب نید آتی ہے اس لئے اگر محتمیم بننے کا شوق ہے نا تو ذرا تنہائی مل لیجئے گا ان سے کسی بھی محتمیم سے جس کی گار وہ چماتی ہوئی گاڑی آپ دیکھتے ہوں اس محتمیم سے بھی مل لیجئے تنہائی میں اور پوچھ لیجئے گا سب خیریت ہے چھو بھارو آشے سب بھارو آشے کیوں بھارو آشے بھارو بھارو انشاءاللہ سب بھارو آشے ہوں تب بتایا گا وہ حضرت خضر حسریف لے گئے ایک جگہ مشہور ہو گیا کہ صاحب جس چیز کی دعا یہ کر دیں گے قبول ہو جائے ایک شخص آئے کوئی عالم ہی رہا ہوگا محتمیم بننے کے شوق میں کہا کہ حضرت میرے لئے آپ جوا فرما دیجئے میں اتنا بڑا ہو جاؤں بڑا آدمی ہو جاؤں تار بھر کا کھجور بھر کا ہو جاؤں ایک بڑا آدمی ہو جاؤں تو حضرت خضر نے فرمایا کہ ایسے نہیں تم کسی کا نام لو کہ اس جیسا بڑا آدمی مجھے بنا دیجئے ٹاٹا بررا اور بڑے بڑے سبھیں کسی کا نام لو اور کہو کہ اس جیسا نیداری حضرت آپ کی بہت نیداری آپ کو تو ہم دعا کر دیں گے بن جاؤ گے کہ اچھا مگر جاؤ پہلے ملو ان سے ٹاٹا والی سے ملو برلا سے ملو بڑے بڑے جاتے لائنس کے لائنس کے لائنس ہے فلاں ہیں فلاں ہیں اور یہ بھاگا ہوا ہے ویجے مالیہ کھمبک ویجے مالیہ کینگ فیشر کتنے جہاز تھے اس کے چل رہے تھے اور روپیہ لے کر کے بینک سے نو ہزار کروڑ بھاگ گیا یورپ میں اور ایسی تین جار اور ہیں بھاگے ہوئے بھگوڑے سارے جہاز بند ہو گئے لوگوں کے ملک چھوڑنا پڑا ہے تو پہلے جا کے مل لینا اور ان سے پوچھ لینا کہ میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے پوچھ لینا اگر کوئی تکلیف ہوگی تو وہ تکلیف بھی تم کو ملے گی میرے دعا کے بعد چھے مہینے میں ٹائم دیتا ہوں اچھے مہینے رہوں گا اس بستی میں جا کے مل کر کے تب آ کے بتاؤ کہ اس جیسا فلاں سا وہ ٹھیک بالکل ہے صاحب گئے دھاکہ میں گئے کسی بڑے آجم سے ملے کئی گاڑیاں اس کے پاس ہیں یہ تو بہت ٹھیک آجم ہوگا اس کو کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیا تکلیف اس کو بھائی نوکر چاکر سب بشندرہ کا مالک ہے بشندرہ کا مالک ہے تو پھر وہ یاد آیا ان کی نصیت یادی حضرت خضر کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پوچھ لینا کہ کوئی تکلیف تو نہیں تو سب کچھ دیکھنے کے بعد کئی روز کے بعد پوچھتا ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے تنہائی میں ہاں بولو کیا بات آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں اتنے بڑے ہاتھ میں سے کوئی پوچھے گا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں کہا الحمدللہ کوئی تکلیف کی کیا بات ہے سب کچھ ہے میرے پاس اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے سب کچھ ہے کیا تکلیف نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں اگر کوئی تکلیف ہو تو بتا دی تو کیا کرے گا تو بڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ میں نے بزرگ سے دعا کیلئے کہا ہے مگر انہیں یہ کہا ہے کہ پوچھ لینا کوئی تکلیف ہوگی اگر ان کو تو اس جیسا بننے کے بعد تم کو تکلیف بھی ملے گی تو اس نے آگا ارے 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 ٹھیک کیا ٹھیک کیا تم نے ٹھیک پوچھا ارے بیچو 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 ارے مجھے بہت تکلیف مجھ کو رات کو نیت نہیں آتی ہم نے تین شادی کر لی بڑی پر بہت پریشان ہوں پہلی شادی تو ٹھیک تھا میں سا دوسری شادی کی تو پریشانی بڑھی تیسری تو اور پریشانی بڑھی سب لڑتے ہیں آپس میں ترہ ترہ کی پریشانی کی نانی شلو کر دی اور دشمن کو بھی یہ تکلیف نہ ہو جو مجھے تکلیف ہے میرے جیسا بڑھنے کے دعامت کرانا آگے جاؤ کہیں اس طرح چلتے 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 چھے مہینے پورے ہونے لگے جو سب سے بڑا آدمی تھا اس وقت کا اس کی پاس گیا آخیر میں وہی بات وہی سوال تو اس نے کہا کہ نہیں تم دیکھ رہے ہو میرے پاس سب کچھ ہے سب کچھ ہے دنیا کی کونسی نعمت ہے جو دنیا کی نہیں میرے پاس یہ کیا تکلیف ہو سکتی ہے کوئی تکلیف نہیں کہا نہیں نہیں آپ بتا دیجئے اگر کوئی تکلیف ہو تو بتا دیجئے کیوں پوچھ رہے ہو گائی میں نے دعا کرانی تھی اور مجھ سے کہا کہ تکلیف اگر ہوگی تو وہ تکلیف بھی تم کو ملے گی تو اس نے کہا لے بیٹو 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 اگر کوئی تکلیف میں نے شادی کی بہت خوصورت عورت میری بیوی شادی میں نے کی میری بیوی بیمار ہوئی اور ایسی بیمار ہوئی کہ بس بچنے کی امید نہیں رہی سارا علاج میں نے کیا سارے دنیا کا علاج کیا مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی ایک روز آخر میں وہ رونے لگی روتے روتے میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو کہا کہ نہیں میں اسی رو رہی ہوں کہ تم تو نوجوان ہو صحت مند ہو مالدار ہو اتنے سب کچھ ہے میری مرنے کے بعد تم ضرور دوسری شادی کرو گے تو مجھ کو اپنے بیوی سے محبت بہت تھی میں نے کہا نہیں بلکل نہیں شادی کروں گا تمہارے بات شادی بلکل نہیں کروں گا کانے ہر مرد یہی کہتا ہے کیا کمی ہے پریشانی کیا ہے ابھی جوان آدمی ہو شادی کرو گے تم تو اس کی تسلی کے لیے اس کو دھارس بندھانے کے لیے میں نے کیا کیا عضو تناسر کاٹ کر کے اس کے سامنے رکھ دیا اب تو تم کو اتمنان ہو گیا بیوی سے کہا کہ اب تو تمہیں اتمنان ہو گیا کہ میں شادی کے لائق رہا ہی نہیں اس میں نے علاج کر لیا میں مرنے سے بچا اور ایسا اللہ کی برضی کی بیوی صحت مند ہو گئی بیماری ختم صحت مند ہو گئی جوان عورت اور جب وائر ہالنگ ہو جائے وائر ہالنگ تو اور صحت اچھی ہو جاتی ہے بیماری کے بعد تو پہلے زیادہ خوبصورت ہو گئی وہ جوان عورت اب کیا کریں میں کام کا نہیں اس کے پھر اس کے بعد کیا ہوتا کب تک وہ برداشت کرتی میرے نوکروں سے اس کے تعلقات ہو گئے میرے نوکروں سے تعلقات ہو گئے اور میں دیکھتا رہتا تھا اسے ہی آ رہے ہیں جا رہے ہیں گھر میں سب وہیں بیٹھا دیکھتا رہتا تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا یہ جو تم کو گلاب کے پھول کی طرح لڑکے میرے نظر آ رہے ہیں چلتے ہوئے یہ سب میرے نوکروں کی نطفے سے ہیں اس میں ایک بھی میرا نہیں ہے جو کچھ بچ پر گزرتی ہے میں ہی جانتا ہوں خدا کے واسطے میری جزا بننے کی توشش نہ کرنا اب ٹائم پورا ہو رہا تھا چھ مہینے کا مدت پوری ہو رہی تھی اس نے خضر کے پاس پہنچا آپ نے کمال کر دیا حضرت ایسی شرط لگا دی کیا ہوا جہاں جہاں ماں کے ماں گیا سب نے کہا خدا کے واسطے میرے جاؤ تو حضرت خضر نے کہا یہ سب دعاوں کی چکر میں نہ پڑو اللہ نے جیسا بنا دیا ہے صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارو دنیا جو ہے الدنیا سجل المؤمن وجنت القافر اوکمہ قارل صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جو ہے یہ آرام کی جگہ نہیں ہے یہاں ہر شخص کسی نے کسی مسئیبت میں مبتلا ہے چمچماتے ہوئی گاڑیوں کو اور اونچی سے اونچی خصورت بلڈگوں کو دیکھ کر کے موہ میں رال نہ ٹپ کے موہ میں لا تمدن عیننک الى ما متعنا به ازواجا منہم زہر طرحیات دنیا لنفسنہم فی ورس قربی کا خیر ابقا سوچت طاہا کی آخری آیتیں دیکھو دنیا میں ہم نے جو کچھ چمک دمک دے رکھی ہے کچھ لوگوں کو تھوڑا سا دنیاوی حیات دنیاوی کی کچھ چمک زہر طرحیات دنیا تم اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں پھیلاؤ نہیں اپنی آنکھیں پھیلا پھیلا کر نہ دیکھو لا تمدن عیننک الامامت تعانی بھی آنکھیں پھیلا پھیلا کر نہ دیکھو ہاں کیا زبردست آدمی ہے کیا بڑا آدمی ہے کیا گاڑی ہے کیا موٹر ہے اور کیا کاروبار ہے اور کیا جو ہے وہ گارمنٹ ہے اور کیا بلڈگیں زبردست ہیں اس میں جو چھپی ہوئی پریشانی آئے نا اس کو تم نہیں سمجھو گے کتابوں میں پڑھا ہوگا آپ نے پڑھایا ہوگا مالدار آدمی اپنی بلڈنگ کے اوپر سے کھڑکی کے راستے سے دیکھ رہا ہے ایک تماشا نیچے ایک مزدور ہے مزدور وہ نیچے اس کے مکان کے سائے میں دھوب سے بچتے ہوئے اس کی بلڈنگ کے سائے میں بیٹھا ہوا موٹی موٹی روٹی اور گوڑ سے گوڑ اس کو توڑ کر اس سے کھا رہا ہے ٹھاٹ سے کھا رہا ہے مزد سے کھا رہا ہے یہ نیچے سے بیٹھا بیٹھا اوپر دیکھ رہا ہے اوپر دیکھ رہا ہے اور وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے نیچے اس کو یہ نیچے سے کہتا ہے اے اللہ دن بھر میں محنت کرتا ہوں پسینے بہاتا ہوں مجھ کو اے روٹی دے رہا ہے ایک اتنا بڑا آدمی ایک شخص ہے اس کا آقا میرا اس کو اتنی بڑی بلڈنگ دے رکھا ہے پیتا ہوگا کیا کرتا ہوگا اور وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے سمجھا موشندرہ کا مالک نیچے اور کہتا ہے اللہ آپ کا بھی عجیب انصاف ہے اتنا بڑا مجھ کو بنایا اور ایک روٹی کا چھلکہ بھی حضم نہیں ہو رہا میرا میدہ خراب کر دیا آپ نے اور ایک اسے بنایا ہے ٹھاٹ سے اتنی موٹی موٹی روٹی کھا رہا ہے اور حضم ہو رہی اس سے انہوں نے کوئی چین سے نہیں ملے گا یہاں اوپر والا بھی اور نیچے والا بھی اس لئے جس کو جیسا بنا دیا گیا بس خوش لینا چاہیے سب اور شکر کے ساتھ سمجھا نہیں سمجھا بات کیا چلی تھی نہیں 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 کہاں سے کسلام ہے یہاں سے مہتمیم کوئی مہتمیم نہیں ہے اس پر شکر ادا کرو خدا کا بڑی پریشانیہ ہے بیٹھے وہیں سامنے ان سے تنائم کچھ لینا کیا آپ خیریہ سے ہیں بھارو آشان میں نے دیکھا ہے اتنی اتنی دوائیں کھاتے ہوئے ایک ایک مردوہ میں میں گھبرا جیسا دیکھ کر یہ بھی مہتمیم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اتنی اتنی دوائیں ڈبا ڈبا بھر کے لگتے ہیں اور مجھ کو میرے احباب دوائیں دیتے ہیں میں کھانی پاتا ہوں کیا کھاؤں کس لیے کھاؤں مر رہا ہوں کیا الحمدللہ کوئی بیماری نہیں کوئی شوگر شاگر کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہاں ایک بیماری ہے بڑھاپے کی بیماری اس سے تو مفر نہیں بھائی لیکن اس بڑھاپے کی باوجود بھی الحمدللہ بہت سے بڑھوں سے بہتر ہوں الحمدللہ پڑھائیے محنت سے پڑھائیے اور علم القرآت کی اہمیت کو سمجھئے چالیس میل کے اندر اندر اگر کوئی قاری ہے علم القرآت کا جاننے والا تب تو ہے خیریت اس کو کہتے ہیں واجب کفایہ چالیس میل کے اندر ایک ہونا ضروری ہے یہ مفتی عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ بشندلہ والے یہ ان کا تجزیہ ہے یہ چالیس میں نے کہا حضرت یہ لکھا ہے آپ نے واجب علیہ کفایہ تو اس کفایہ کا مطلب کیا ہے میری کتاب پر تقریض لکھی انہوں نے تو فرمایا انہوں نے کہ چالیس میل کے اندر ہونا چاہیے ایک عادی بھی ضروری ہے اب آپ لو سوچ لئے کہ ان کہاں سے آیا ہے کہاں سے آیا ہے اور آپ کے پاس چالیس کلومیٹر چالیس میل کے اندر کوئی قاری علم القرآت کا جاننے والا علم القرآت کا سباشرہ ہے کی نہیں ہے اگر نہیں ہے تو سارے پکڑے جائیں گے یہ تو ہوتا ہے نا بھائی حلق قفایہ کا مطلب کیا اگر کسی نے عمل کر لیا ایک شخص نے سب چھوٹ جائیں گے اگر کوئی نہ ہو تو سب پکڑے جائیں گے اس لئے آپ حضرات شوق سے پڑھئے زردت سمجھ کے پڑھئے اس کو تھوڑے دن ملتے ہیں اس کو غنیمت سمجھئے کچھ تو شدبد ہو جائے تھوڑی بہت تو یہ بات یاد آئی تھی مشق سے مطالق حضرت مہنہ عبدالسلام لکھنوی شاتبیہ سنا رہے ہیں اور وہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹے مشق انہوں نے کہا سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا میں صحیح عبدالسلام صاحب نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتا میں کیونکہ مشق نہیں کیا تھا اور یہ تجوید خالص مشقیفن ہے خالص مشقیفن ہے جب تک سامنے بیٹھ کر رو در رو مشافہتن سن کر کے استاذ کے چہرے کو دیکھ کر کے مشق نہیں کریں گے مشق نہیں ہوگی وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رَيَازَةُمْ رَيْمْ بِفَقِّهِ موقعی جذری فرماتے ہیں جب تک سامنے رو در رو بیٹھ کر کے اس کے جبڑے کو دیکھ کر کے اپنے جبڑے سے محنت کر کے موں سے مشق نہیں کریں گے تجوید نہیں آئے گی تاریخِ تجوید اور مجوید کے میں فرق کیا ہے وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ تجوید اور ترکِ تجوید کے درمیان کس چیز سے فرق ہوگا مشق سے ہوگا اگر مشق کیا ہے تو مجوید اور مشق نہیں ہے تو ترکِ تجوید اور علم القرآن کا مطلب آپ نے سمجھا قرآنِ کریم کا نزول ساتھ وجوہات کے ساتھ ہوا ہے اس حدیث کے بارے میں لیکن بعد کے حضرات نے اور متقدمین میں بھی جو اس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اختلافِ قرآت کی ساتھ نوعیتیں مراد ہیں ثبتِ حرف سے ثبتِ حرفین بھی لفظ جو آیا ہے مراد کیا اس سے ہے اختلافِ قرآت کی ساتھ نوعیتیں یہ بڑے بڑے حضرات اور بعد کے متاخلی میں سے علمہ انوار شاہ کشمیری شاہ علی اللہ وغیرہ سب کا یہ مسلق ہے جو حرف سورِ فاتحہ میں پڑھ لیا اور دیگر صورتوں میں ابھی تک وہی حرف بار بار آتے ہیں آویں گے کوئی نیا حرف نہیں آتا ساتھ پڑھ لیا تو ساتھ کی جو آواز سورِ فاتحہ میں ہے وہی پورے قرآن میں رہے گی غا پھپر کرنے کی جو آواز ہے غا غا غبی غبہ جو سورِ فاتحہ میں ہے پورے قرآن میں وہی آواز رہے گی سین تیز آواز سی جی کی طرح نکرے اس اس پورے قرآن میں وہی آواز رہے گی پورے قرآن میں وہی آواز رہے گی اس لیے ایک جگہ اگر اچھی طرح مشک کر لیں گے پورا قرآن سے ہی ہو جائے گا پورا قرآن سے ہی ہو جائے گا بس ضرورت یہ ہے کہ چند ایام جو آپ لوگوں کو مر رہے ہیں خوب جو اس کے بعد موقع ملتا ہے سواد ہے قاہ ہے غاہ ہے غاد ہے غال ہے زاہ ہے سین ہے یہ چند حروف ہیں بس ان کی صفتیں کیا ہیں سن کر کے اچھی طرح سے غور سے سن کر کے ویسے ہی بنائیے ایسے نہیں کہ اکبر کے دودھ کی طرح سے بیٹھے پیچھے ہرے موہ ہلا رہے ہیں الحمدللہ غب العالمین اب آپ کہنے پیچھے ہم کیا سمجھیں اتنی آوازوں میں کیا پتا چلے گا کون پڑھ رہا ہے کون قاری موہ ہلا رہا ہے کون باتیں کر رہا ہے باتیں بھی کرتے رہتے سوتے رہتے یہ غنیمت سمجھئے وقت کو رمضان کا یہ مہینہ غنیمت سمجھئے جہاں جہاں جو ہو مشکرے بغیر صحیح صحت کے ساتھ قرآن قرآن نہیں رہے گا یاد رکھئے صحت کے بغیر قرآن نہیں یتلونو حق تلاوتی اولائے کا یومنو نبی حق تلاوت کیا ہے فَالْمَقْشُودُ بِحَقِّ تِلَاوَتِ وَبِعَدَاهِكَ مَا أُنزِلُ هُوَتْتَرْتِلُ الَّذِي عَمْرَ اللَّهُ تَعَلَى فِي قَوْلِهِ وَرَتْتِلُ قُرْآنَ تَرْتِيلًا اسے معمولی نہ سمجھئے مدارس میں تنخواہیں دی جاتی ہیں مدرس رکھا جاتا ہے سالانہ کتنا بڑا بجٹ ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے یہ قرآن صحیح پڑھا جا سکے بار بار کہا جاتا ہے کہ چند حروف ہیں بس ان کی مشک کر لیجئے اچھی طرح سے اور پھر اسی کے روشن میں پورا قرآن پڑھئے عَوْبِ اللَّهِ الشَّيْطَانِ غَجِيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اِنَّ الصِّرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اِنَّ الصَّرَاطَ الْمَسْتَقِيمَ اِنَّ الصَّرَاطَ الْمَسْتَقِيمَ غیر المغضوب علیهم ولواللین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نسر اللہ نسر اللہ والفتح صاد نسر اللہ من صاد اللہ اللہ کا لام یہ تینوں خوب پر ہوں اچھی طرح سے تمام مفخمات میں تمام پر حرفوں میں سب سے زیادہ درجے کی تفقیم لفظ اللہ کے لام کی ہے جب اس سے پہلے زبر پیش ہو تو سب سے زیادہ اس کے بعد پھر راہ وغیرہ ہیں سب ہم خروف ہیں سب ہیں والفتح میں وقف کی حالت میں تاک کی آواز خوب نہ جاری ہو آواز نہ بنے والفتح 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 نہیں والفتح قریب والا صرف سانس کسی کیفیت سن سکے فت 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 سین کی آواز نہ پیدا ہو بعض لوگ پڑھتے ہیں عرب میں سے بھی فت فت چھوٹے کام میں اک اک کرتے ہیں انقووہرک سین کی آواز پیدا کر دیتے ہیں تاک کی آواز پیدا کر دیتے ہیں سین میں وہ صحیح نہیں ہے بہت سمحال پیدا کرنا چاہئے صفتِ ہمس ہے تاکہ اندر اور شدت بھی ہے تو شدت کا تقاضہ کیا ہے شدت ہے نہیں شدت نہیں ہے تاکہ ہے کافتہ بکت اور سکت شدت بھی ہے اور ہمس بھی ہے تو آواز تو پہلے ہو جائے بند شدت کی سختی کا تقاضہ ہے کی آواز بند ہو جائے مگر بند ہونے کے بعد فوراً سانس کی قیفیت کے ساتھ جاری ہو جائے سانس 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 کیسی ہوتی ہے اس میں آواز ہوتی ہے آپ سانس نیتے ہیں آپ سنتے ہیں خود ہاں اگر وہ آواز بنے گی تو کیا ہوگا اب سنائے دے گئی تو سانس رہے آواز نہ بنے وَالْفَتْحُ فَتْحُ 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 نہ ہو سنائے دے زور سے پہلے بند ہو بند ہوتی ہے فوراً سانس جاری ہو جائے ہمس کا تقاضہ شدت کی قوت کے بنا پر پہلے آواز بند ہو جائے پھر فوراً ہی ہمس کی ضعف کی وجہ سے سانس جاری رہے سانس بند ہو آواز جاری ہو سانس دونوں میں تضاد ہے تضاد نہیں ہے آواز کہتے ہیں سانس کی ترقی یافتہ شکل کو آواز کہتے ہیں سانس ہی آواز بنتی ہے بعد میں تصادم جسمیں تصادم جسمیں زور سے تصادم ہوگا تو آواز بنے گی آہستہ تصادم ہو گا سنا آپ نے سنائے دے رہا ہے تصادم نہیں بڑھا ہے ہو رہا ہے مگر سنائے دے رہا ہے اب تصادم اگر تکراؤ زور سے ہوگا تو آواز بن جائے گی اور تکراؤ آہستہ سے ہوگا تو سانس کی قیفیت قریب والا سن لے گا دول والا نہیں سنے گا یہ شدت اور حمز کا فرق تو تضاد نہیں ہے دونوں میں بند ہو شدت کی وجہ سے فوراں سانس جاری ہو سانس اور چیز ہے اور آواز اور چیز ہے ورأیت الناس یدخون فی دین اللہ افواجا ورأیت الناس یدخون فی دین اللہ افواجا فسبیح بی حاندی ربکا وستغفر را بھی ساکن ہے ہا بھی ساکن ہوگئی وقت کی وجہ سے دونوں کا سکون باقیر ہے فره نوجا واستغفره فره واستغفره فره را بھی ساکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم را بھی ساکن ہے قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون موسیقی وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرُ فَصُلِّ لِي رَبِّكَ وَانْحَرُ وَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِي رَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّا شَانِئَكَ وَانْحَرُ بِي رَبِّكَ وَانْحَرُ شَانَهُ إِنَّا شَانَهُ إِنَّا شَانَهُ إِنَّا شَانَهُ بِي رَبِّكَ وَانْحَرَ بِي رَبِّكَ وَانْحَرُ